اللہم صلی و صلی دائم نبدا علا حبیب تخیر خلق تلیم اللہم لکا الحمد کل و لکا صناو کل اللہم لکا الحمد حمد دائم مع دوام و لکا الحمد حمد صالد مع سلود الحمد للہ آپ حضرات کو کل محسن کے عدل کے تعلق سے ایک بات بتائی دیں اللہ نے مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی حضرت عبداللہ ابن سعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے بعد لوگوں نے سور بخرا کو دست سال میں جا کر پڑا جو سور بخرا کل آپ کی پوری ہو جائے گی صحابہ کو تعجب ہوا کہ دست سال میں پڑا فرمایا ہاں جب ایک آیت ہم پڑتے تھے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے اور جب تک وہ ہماری زندگیوں میں نہیں اتر جاتی تھی ہم اس سے آگے نہیں مڑتے تھے آج علم ہے عمل نہیں اور کہیں عمل ہے علم نہیں ہے اللہ ہمیں دونوں چیزیں نصیب فرمائے مسجد کے تعلق سے جو میں نے عرض کیا تھا ایسے ہی نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت تاقید فرمائی یہاں تک کہ گم ہونے والی چیز کا اعلان کرنے سے منع کیا آج بھی ہمارے ایک بھائی اعلان کر رہے تھے گم شدہ چیز کا مسجد میں اعلان کرنے سے منع کرنا ہے جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو اور آپ کی بات کو سچا مانتا ہو وہ کبھی گم شدہ چیز کا اعلان کرے گا مسجد میں لاکوں گمیں کروڑوں گمیں اس کو اللہ کے نبی کا بات کا احترام ہوگا وہ کیوں اعلان کرے گا ہمارے دلوں میں احترام نہیں ہے اور پہلی بات یہ ایک علم بھی نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ایک آدمی کو دیکھا مسجد میں زور زور سے باتیں کر رہا ہے اس کو قریب بلایا پوچھا کہاں رہتے ہو اس نے عرض کیا میں فلاں بستی میں فلاں دھون میں رہتا ہوں دانٹ کر فرمایا کہ دور کے ہو دھون کے ہو شاید تمہیں مسئلہ معلوم نہ ہو اس لئے میں چھوڑ دیتا ہوں ورنہ اگر تم مدینہ کو ہوتے تو تمہیں کوڑے لگواتا ہوں تم مسجد نبی میں آ کر باتیں کرتے ہو زور زور سے اتنا مانا فرمایا دیکھئے خطبے کے بیچ میں باتیں کس طرح ہوتی ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں سنجیدہ لوگ دوسروں کو کہتے ہیں چپ کرو اور ایک جب دیکھتا ہے دوسرے کو چپ کرو اور وہ بھی کہتا ہے چپ کرو دوسرا بھی کہتا ہے چپ کرو چپ 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 وہ چپ نہیں ہو جاتا وہ شور ہو جاتا ہے کسی بات کو روکنے کے لیے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا فرمایا اگر کوئی آدمی جمعہ کے خطبے میں باتیں کر رہا تھا اور دوسرے نے اس کو منع کیا فرمایا اس منع کرنے والے کو جمعہ کا سواب نہیں ملے گا کون آدمی چاہتا ہے سواب نہ ملے گھر سے بھی آئے ٹکنے بھی مارے نمازیں بھی پڑھے اور جمعہ کا سواب ہی نہ ملے لیکن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ یہ جب کہے گا چپ دوسرا بھی کہے گا چپ یہ چپ ہی شور ہو جائے گا چھتیس میں پارے میں آپ ایک آئت پڑھیں گے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنِ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوهُ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا وقت بھی یاد کیجئے جب آپ تحجب کی نماز پڑھ رہے تھے فَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کی طرف پھیر دیا تھا جب انہوں نے آپ سے قرآن سنا تو ایک عجیب چیز ان کو لگی کہ کوئی عجیب کلام ہے جو دلوں کو کھینچ رہا ہے آج چودہ سو سال کے بعد آپ میں سے اکثر لوگ قرآن کا معنی نہیں سمجھتے اس کے باوجود ایک گھنٹے سے زیادہ مسلسل کھڑے ہیں کوئی ہے دوسری کتاب کہ کوئی آدمی سنائے لوگوں کو سمجھے بھی نہ آئے اور لوگوں کو کہیں کہ کھڑے ہو اور سنتے رہو سن سکتا ہے کوئی ایسی کتاب یہ قرآن ہی کی طاقت ہے یہ کھینچتا ہے لوگوں کو قَالُوا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبَ یہ جنو کی وہ بات ہے جو انہوں نے آپس میں کہی اللہ نے اس کو وحی بنا کر نازل کیا قیامت تک وہ پڑھا جائے گا ان بچاروں نے کیسی سیدھی سادھی زبان سے کیسے اخلاص سے کہا ہوگا جو اللہ کو اتنا پسند آیا خیر یہ جماعت آئی انہوں نے جیسے سنا قرآن آپس میں کہنا لگے عجیب کلام ہے بھئی اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبَ یہ تو کوئی عجیب پڑھی جانے والی چیز ہے نہ شاعری ہے نہ ایسے کوئی کہانی ہے نہ کوئی قصہ ہے لیکن دلوں کو یہ کھینچتی ہے یحضی علی روشد خالی دلوں کو نہیں کھینچتی یہ تو رہنمائی کرتی ہے روشنیوں کا پتا بتاتی ہے یہ اجانوں کا راستہ دکھاتی ہے یہ بڑی عجیب چیز ہے فَآمَنَّا بِهُ آج ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اسی سے وابستہ ہو گئے یہ کچھ لوگوں نے تو یہ کہا لیکن دوسروں نے جو غور سے سن رہے تھے سنجیدہ قسم کے حضرات انہوں نے کہا فَلَمَّا حَذَرُوْهُ قَالُوْهُ اَمْسَيْتُوْا جب وہ قریب آئے انہوں نے کہا جب بات سننے دو میں نے ایک بڑے عالم کی مجلس میں ان کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ روایتوں میں آیا ہے کہ جب وہ لوگ ایمان لائے اور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے وَإِذَا قُلِيَا الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِيْتُوْ جب قرآن پڑھا جائے وَإِذَا قُلِيَا الْقُرْآنُ جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ اس کو کان لگا کر سنو وَأَنصِيْتُوْ اور چُپ رہو تو انہوں نے کہا کہ جو چپ رہنے والی بات ہیں اس میں ہم ایک جوب سنائیں ہمارا بڑا عجیب مسئلہ ہو گیا جب ہم ایمان لائے تو ہر آدمی نے دوسرے کا چپ یہ چپ ہی شور بن گیا اسی لئے تو ایمان بنایا کہ ایک ایمان کے ایک کاشن کے اوپر ایک آواز کے اوپر سب سجدے میں گر جائیں سب کھڑے ہو جائیں ابھی ایک آدمی کی ڈائیرے میں نے پڑھی اللہ نے اس کو ایمان نصیب کیا غیر مسلم تھا اللہ نے اس کو ایمان نصیب کیا ایمان لانے کے بعد دو سال کے لیے وہ سعودی رہا واپس آیا یہاں ایک اخبار والے نے اس کا انٹرو لیا اس کا انٹرو چھپا ایمان کیسے لائے کہتا ہے کہ مجھے ماں باپ کی خدمت کی بڑی شوق بہت زیادہ لگن تھی میں باپ باپ کا بہت زیادہ خدمت گزار تھا آج کل کے جوان بچے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے لیکن مجھے بڑا شوق تھا کہتا ہے کہ میرے والدیں بیمار ہو گئے میں نے بہت ان کی خدمت کی ایک سال کے بعد یکے بعد دیگرے ان کا انتقال ہو گیا جس کا مجھے شدید صدمہ پہنچا اور مجھے کہیں چین کہیں سکون کہیں آشتی کہیں اتمنان نہیں ملنے لگا تو میں دلی چھوڑ کے چلا گیا دارمستان اوپر مذہبی مقامات پر ہردوار وغیرہ ان اترکانشی کے پہاڑوں میں چلا گیا اور ان دھارمک لوگوں کے پاس مذہبی لوگوں کے پاس میں بیٹھا کہ شاید یہاں سکون ملے لیکن جب میں نے ان لوگوں کو خریب سے دیکھا کہ ان کے آپس کے جھگڑے اور ان کے آپس کے لیندین اور پیسے کے اوپر ان کے جھگڑے اور اس کے دنیا کے اوپر ان کا تڑپنا اور اسی کے لئے ان کی دور لگانا کہتا ہے میں تھوڑا متنفر ہو گیا لیکن اس کے باوجود میں دو سال وہاں رہا اور مجھے کوئی چین اور افمنا نصیب نہیں ہوا آخر میں وہاں سے بڑا بے دل ہو کر واپس لوٹا پھر میں نے کاروگار سوالا یہ ایک بہت بڑے گھر کا آدمی ہے اس کا بھائی منشٹر رہا ہماری پارلیمنٹ میں ایک عرصہ دراز کر اور جماعت ایسی سے بابستہ ہے کہ بلکل لگتا نہیں کہ اس کا دین سے کوئی تعلق ہو جائے گا کہتا ہے کہ اسی کشم کش میں ایک دن میں کہیں جا رہا تھا تو سفر کرتے ہوئے ریلوے اسٹیشن پہنچا گاڑی کی انتظار میں میں نے اچانک دیکھا کچھ لوگوں کلیوں کو وہ جو گوجھ اٹھاتے ہیں وہ سب کے سب ایک طرف دوڑے جا رہے تھے بڑی تیزی سے جا رہے تھے کہتا ہے میں نے ان کے پیچھے ہو گیا مجھے بہت جذبہ ہے اس بات کا کہ کہیں کوئی غریبوں کے لئے ایجیٹیشن ہو تو میں اس کا ساتھ ہوں کہتا ہے میں پڑھا لکھا آدمی تھا میں نے سوچا کہ یہ انفرشی کلی ہے یہ کہیں جائیں گے اپنی بات پیش کریں گے کہیں مظاہرہ کہیں گے کہیں جلوس نکالیں گے مجھے جلوس تو نکالیں گے ان کو بات کرنا نہیں آئے گی تو مجھے اس وقت موقع میں ان کی رہنمائی کروں گا تو میرے لئے بھی کوئی خون کوئی نیکی کی بات ہو جائے گی کہتا ہے گیا تو آگے دیکھا ایک جگہ کہ ایک مقام پر سب لوگوں نے لوٹے اٹھائے اور وضو کر رہے ہیں مو دو رہے ہیں ہاتھ دو رہے ہیں وضو تمہیں کہا کہتا ہے اس کے بعد وہ نے نماز شروع کی تو میں نے اس سے پہلے نماز دیکھی تھی لیکن اتنی قریب سے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنے کا موقع نہیں ملا گیا تو میں سب سے زیادہ پہلی مرتبہ اسلام سے صرف اس بات پر متاثر ہوا کہ میں نے دیکھا کہ ان میں سے ایک آدمی آگے کھڑا ہوا اور اس نے کہا اللہ اکبر کہتا ہے اس کی ایک آواز پر سب نے اللہ اکبر اور اس کے بعد وہ سب اس کی ایک آشن ایک آواز کے اوپر اوپر نیچے اوپر نیچے کہتا ہے میں تو اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اور شرم کرتا ہوں کہ میں سوچتا تھا میں ان کے لیڈنگ کروں گا میں ان کے لیڈ کروں گا میں ان کی رہنمائی کروں گا یہ مجھ سے آگے ہیں کہ اتنا دسپلن اتنا ان کا انتظام ایک آدمی کی آواز کے اوپر صفے ان کی درست لائنیں ان کی درست کوئی ٹھیک کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں کہتے ہیں ہم نے اسکولوں میں بچپن میں اتنا سیکھا لائن ٹھیک کرنا مگر ابھی تک لائن ٹھیک کرنا نہیں آیا ایسے تھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فرمایا صفوں کا درست ہونا نماز کے درست ہونے کا حصہ ہے جب صفے درست نہیں ہوں گی تو مان لو کہ نمازیں درست نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتفر فرمایا کرتے تھے مسلح پر کھڑے ہو کر پہلے صفے درست فرماتے تھے اور پھر موزن تکبیر کہتا تھا تکبیر کے بعد مزید فرماتے تھے فرماتے تھے سیدھے پھڑے ہو جاؤ وَاَتَدِلُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا حَتَّى تَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ سیدھے پھڑے ہو جاؤ آگے پیچھے مت ہو جاؤ اگر آگے پیچھے رہو گے تَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ تو تمہارے دلوں میں دوریاں پیدا ہو جائیں گی آج ہمارے دلوں میں کتنے دوریاں ہیں ان لوگوں سے شکایت نہیں ہیں جو بچارے آئے رمضان میں اچانک دور کر ایک تک سر ماری واپس چلے گئے ان لوگوں سے شکایت ہے صحیح بندگی نہیں قبول میری فجزہ کر دیا مطرہ جات گیا ساری زندگی جنہوں نے ماتھا گزا مدر ان کو صحیح درست کرنی نہیں آتی ہیں آج بھی سرے ہوتے ہیں امام صاحب تعالی چلاتے رہتے ہیں پہلے اگلی صاحب کرو پھر پیچھلی صاحب ایک دوسرے کو دیکھ سے رہتے ہیں خیرتے ہیں مل مل کر کے گھڑے ہو لیکن نہیں ملنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کندے سے کندہ ملاو پہوں سے پہوں ملاو گھٹنے سے گھٹنا ملاو فرمایا ملو آپس میں پھر اللہ تمہارے دلوں کو ملائے گا تم جسموں کو نہیں ملانا چاہتے ہیں اللہ دلوں میں دوریاں پیدا کر دے گا یہ بات میں نے اس لئے دوبارہ دہرائی کہ کل میں نے سختی سے کہی ہو سکتا ہے کسی کو بری لگی ہو تو میں نے اس لئے دوبارہ دہرائی کہ یہ مقام ہی سختی سے کہنے کا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ گاؤں کے ہو اس لئے معاف کر دیتا ہوں اگر شہر کے ہوتے تو تم کو ڈھنڈے لگاتا شہر سے مراد یہ ہے کہ اگر پڑھے لکھے ہوتے یہاں ہوتے چونکہ اس وقت میں دین ٹھیل رہا تھا آہستہ آہستہ گاؤں کی طرف جا رہا تھا آج تو اللہ تعالی دون والوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی ان لوگوں کے درجات بلند فرمائے یہ جو پچھلے حالات خراب رہے نا اور دائیں بائیں سے گاڑیاں نہیں آتی تھیں عزیم بات دیکھی گئی جمہ شہر میں کوئی نماز ہی بڑھانے والا نہیں ہے ہاں رات ہمیں کوئی سرابی پڑھانے والا نہیں تھا تو ایک چھوٹا بچہ ہم نے کھڑا کیا اس کو پتہ نہیں کیا آتا تھا نہیں آتا تھا تو اس نے اوپر میچے کرایا چکریں شکریں مروائیں پتہ کچھ نہیں اس نے کیا پڑھایا اور جو بچارہ لینے کیلئے آیا تھا وہ اس کو آپ شریف کہیں یا بے وکوف کہیں میں نے کہا یہ آپ کے لئے عبرت کی بات ہے کہ آپ نے کیوں نہیں اس پر غور کیا کہ آپ کی امامت کرنے کیلئے لوگ بھار سے آئیں اظہار امام کبھی تمہیں امام میں نصیب ہوتا ہے آپنا میں کہا یہ تو شکر ادا کرو کہ آپ کو رجوری پن سے کہتا ہے نہیں کچھ بیک ور ایریے اور بھی ہیں ادھر مہور کی ساتھ ادھر سے بھی امام آتے ہیں اس کے الفاظ بالکر کہتا ہے کچھ بیک ور ایریے کچھ پسماندہ علاقے ادھر بھی ہیں تو جو پسماندہ نہیں ہیں جو ترقی آفتا ہے جو آگے بڑھ گئے ہیں ان کو امامت کی ضرورت نہیں ہے وہ دوسروں پر ہی گزارہ کر لیں گے یہ کیسی ترقی ہے جہاں امام نہیں نصیب ہوتا ہے ایسی ترقی ہے جہاں موزن نہیں نصیب ہوتا وہ ترقی ہے جہاں کچھ دنوں کے بعد جنازہ پڑھانے کے لئے غسل دینے کے لئے کفر دینے کے لئے بھی لوگ کرائے پر لائے جائیں گے اللہ حفاظ فرمائے اب بات لمبی ہو گئی آپ لوگ بیٹھ بھی نہیں اتنے دیر پائیں گے کسی کو نیند بھی آ رہی ہے اللہ تعالیٰ نصیب کرے انشاءاللہ کل سے بعد بتاؤں گا اور میں چاہتا ہوں کہ جو قرآن پڑھا جائے نماز کے اندر مٹے طور پر ہم کو معلوم ہو کہ اس میں کیا پڑھا گیا ہے ایک میں آپ کو خوشخبری سناوں اور پورے وسوک اور پورے یقین کے ساتھ یہ قرآن کا موجزہ ہے کچھ عجیم موجزے ہیں قرآن کے ہم ساری عدم سنیتے ہیں کہ قرآن کا موجزہ ہے یہ زبانی یاد ہو جاتا ہے زبانی یاد ہی نہیں ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں قرآن کا ایک موجزہ ہے کہ یہ بہت فرس پڑھا جا سکتا ہے بہت تیزی کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ دہلی والے حضرت شعب علی اللہ رحمت اللہ علیہ کے پوتے حضرت شعب جبغنی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے سید احمد شہید رائے بریلی رحمت اللہ علیہ والوں کے خلیصہ مولانا اسماعیل شہید کے لیے یہ مشہور تھا کہ عصر کی نماز کے بعد شروع کرتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد سے پہلے قرآن سورہ کر کے اور پھر گھر جاتے تھے اور مسجد میں چلتے چلتے پڑھتے رہتے تھے ایک آدمی مراد آباد سے ان کے پاس آیا اس نے کہا کہ میں نے سنا کہ آپ ایسا قرآن پڑھ لیتے ہیں اتنا جلدی یہ کیسے ممکن ہے ٹھیک ہے مانا آپ کو بہت اچھا یاد ہے کہیں آپ بھلتے نہیں کہیں غلطی نہیں لگتی جن کو یاد ہوتا ہے وہ کم اُلتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے مختصر وقت میں آپ پڑھتے کیسے ہیں انہوں نے فرمایا آج میں چلتے بھی نہیں پڑھتا ہوں میں بیٹھ کر پڑھتا ہوں آپ قرآن لے کر بیٹھ جائیے آپ بھی حافظ ہیں سنتے جائیے گا دیکھتے ہیں عشاء سے پہلے پورا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کہتے ہیں کہ روزانہ کے معمول سے اس دن پہلے پورا ہو گیا قرآن بات وہ حیران ہوا یہ کیا مسئلہ ہے کہتے ہیں کہ میں پڑھتا ہوں میرے سے نہیں پورا ہوتا ہے تم جلدی بھی نہیں پڑھتے دکھائی دیتے ہو مد بھی چھینجتے ہو غنہ بھی کرتے ہو سب کچھ کرتے ہو پھر پورا کیسے ہو گیا انہوں نے کہا یہ قرآن کیا موجزہ ہے کہ جو اس کو مسلسل تلاوت کرتا رہتا ہے اس کو یہ جلدی پورا ہوتا ہے حالانکہ بظاہر اس کو لگتا ہوا میں اپنے تجربے کی بات بتاؤں میں اگر تلاوت کروں بہت کوشش کروں گا تو آدھے گھنٹے سے پہلے پارہ پورا نہیں ہوتا ہے میرے بڑے بھائی ہیں ناظرہ خانے حافظ نہیں ہیں بارہ منٹ میں اکثر سے پارہ پورا کرتے ہیں حالانکہ تجویر بھی پڑھی ہے مد بھی گھن لیکن یہ قرآن کا موجزہ ہے جو اس کو پڑھتا رہتا ہے یہ جلدی پڑھا جاتا ہے ایک اور قرآن کا موجزہ ہے دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے جب تک اس کی زبان نہ آئے آپ اس کو سمجھ لیں بس قرآن ہی ہے ایسا کہ اس کی عربی زبان نہیں آتی ہے لوگوں کو مگر اس کے باوجود بھی سمجھا جاتا ہے اس کے باوجود بھی سمجھا جاتا ہے تھوڑی سی محنت تھوڑی سی کوشش کی ضرورت ہے سمجھا جا سکتا ہے مگر چھوک ہو نا سمجھنا چاہے نا قرآن جا رہے ہیں ہمارے بھائی کیا کر رہے ہوں گے کرنے گپے لگا رہے ہوں گے زیادہ زیادہ نیند بھی نہیں آئے گی کیا رہا مجھے سے پہلے مگر قرآن سننے کے بات آئی تو انہوں نے سجا اتنا مشکل قرآن کہاں سنا جائے گا کہاں سمجھا جائے گا ہم سے کوئی سمجھنے کے لئے تو آئے میرے پاس ایک پچھتر سال کا بورا آیا پچھلے سال کی بات ہے اس نے کہیں نماز پڑھائی بعد میں ایک آدمی نے اس کو بڑے پیار سے کہا بات کہنے کا بھی ٹنگ ہوتا ہے بعض لوگ سیدھی بات کہتے ہیں لیکن دل سے کہتے ہیں جو دل سے نکلتی ہے دل سے ٹکراتی ہے اور بعض لوگ بڑے مدلل بات کرتے ہیں لیکن سر کے اوپر سے ہی گزر جاتی ہے انہوں نے بڑے سیار سے کہا کہ آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی مگر کچھ غلطیاں ہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن آپ کو لینے کے دینے پڑ جائے وہ نے کہا ہے ہو کیوں پورا آدمی ہے بہت دفعہ اس نے نمازیں پڑھائیں اس نے کہا یہ میں آپ کو سمجھا نہیں سکوں گا آپ ہمارے ملوی کے پاس سے لے جائیں اور میرے پاس انہوں نے اس کو بیٹیا میں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہوئی ایک بات تو میں نے دیکھی کہ سنت کے مطابق ان کی وضاقتہ وغیرہ نہیں تھی لیکن جو پیچھے تھے میں نے پوچھا ان سے کیا مسئلہ کیا پیشہ آپ قرآن پاک سنایا انہوں نے قرآن پاک تو میں نے کہا کہ آپ کو صحیح پرنا نہیں آتا ہے اصل میں یہی وجہ ہے میں نے کہا اچھا میں ابھی سے محنت کروں گا میں نے اپنے والد سے پڑھا زندگی دوزر کے مجاعت سے کسی نے بتایا اے نہیں کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں کرتا ہوں میں محنت آئے بچارے ہمارے انہوں نے محنت کی کوئی ایک مہینہ سچ بات یہ ہے کہ کوئی چل نہیں پائے وہ بہت بوڑے ہو گئے تھے ورنہ قرآن کا یہ بھی ایک موجزہ ہے دنیا کی کوئی کتاب نہیں اللہ کرے کہ آپ کو یہ دبات عمال میں اترے میں آپ کو کہتا ہوں آپ مارکیٹ میں جا کر کے علال اعلان کہیں کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا مشرق سے مغرب تک آج تک پنجابی نہ بولنے والا کوئی ماں کا لال پیدا نہیں ہوا جو گرنس پر آپ کو پنجابیوں کی طرح پڑھ کر دکھا دے نہیں پڑھ سکتا ہے کوئی رامائن کو جو سنسکرت نہ جانتا ہو بلکل نہیں پڑھ سکتا ہے اور رہی بات بائبل کی تورات اور غبور کی انجیل کی جو آسمانی کتابیں تھیں ان کی تو نہ زبان رہی اور نہ اس زبان میں وہ کتابیں رہی یہ قرآن کا کمال ہے کہ نازل ہوا عرب کے اندر لیکن دنیا کے اس کونے سے لے کر اس کونے تک قیامت تک لوگ اسی طرح پڑھتے جائیں گے جس طرح چودہ سو سال پہلے نازل ہوا تھا بشرتے کے محنت کریں اور ایسے نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے پیشنگ ہوئی فرمائی فرمایا قیامت تک جو بھی حفظ کرے گا کسی زبان کا بولنے والا ہوگا اس کو قیامت کے دن کہا جائے گا رَتِّلْكَمَاكُنْتَتُوْرَتِّلْفِدْدُنْيَا تُو تجوید کے ساتھ ترات کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر ویسا پڑھ جیسا تُو دنیا میں پڑھتا تھا یہ جو فرمایا جیسا تُو دنیا میں پڑھتا تھا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ قرآن پاک اسی انداز سے قیامت تک دنیا کے ہر قرآنے میں پڑھا جا سکے گا جس انداز سے چودن سو سال پہلے ناظر ہوا تھا آپ نے چائنہ والوں کو کبھی سنا ان کی لکھائی بھی عجیب فولوں کی طرح ان کا بولنا بھی بھی عجیب لیکن جب قرآن پاک پڑھتے ہیں حالانکہ ان کا آپ اردو ریڈیو لگائیے ان کی انگلیس کا لگائیے سب نے سنیے کسی زبان کو وہ ہر زبان کو اپنی چائنہ کے انداز میں بولتے ہیں اسی انداز میں پڑھتے ہیں لیکن جب قرآن پڑھنے کا نمبر آتا ہے بالکل اسی طرح پڑھتے ہیں جیسے خانہ کعبہ میں نام پڑھتا ہے یہ قرآن کا کمال ہے بہرحال یہ تھوڑا ہمت ہار گئے تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ایسا کرو قرآن سمجھنے کی کوشش کرو والحمدللہ علیہ سب کے لئے یہ عبرت کی بات ہے شیطان نے ہمیں گزدل بنایا ہم کہتے ہیں ہم سے کاؤں زبورے ہو گئے ہم کہاں قرآن پاک سمجھ سکتے ہیں آج میں نے کہا آپ سمجھنے کی کوشش کرو محنت کی دو تین مہینے تیسرے سال لگائے اور دو ایک مہینے پچھلے سال لگائے الحمدللہ پورا قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر زبانی یاد ہو گیا اور خالی کہنے کی بات نہیں ہے عربی تفسیر میں نے اللہم صاحبونی کے ایک تفسیرہ تفسیر المیسر والباد وہ تفسیر میں نے ان کو دی روانی کے ساتھ جیسے ہمارے مولی بڑھتے ہیں فٹ افٹ پڑھتے جا رہے تھے لیکن کوئی پڑھیں تب ہی تو اس طرح جائے تب ہی تو اللہ تعالی ہمیں شوق عطا فرمائے قرآن کے سمجھنے کا بھی اور قرآن کے پڑھنے کا بھی آج دو پارے آپ کے ہو گئے ایک ایک پارے کا روزانہ خلاصہ سناتے تو دو ہو گئے دو کا خلاصہ ہو جاتا خلاصہ سنائیں گے تین ہو جائیں گے تو ظاہر سبادہ تین کا تو نہیں ہو سکے گا میں آپ کو شاعر سکت بتا دوں سورہ بقرہ جو پہلی سورت آپ سن رہے ہیں قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے اس سورت کے آپ دو حصے کر لیجئے پہلے ایک حصے میں بتایا گیا ہے کہ انسان کو ماننا چاہے اور دوسرے حصے میں بتایا ہے کہ انسان کو کرنا چاہے لئیس البروان تولو جو حکم قبل المشرق والمغرق یہاں سے دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے کرنا کیا ہے ماننا کیا ہے اس کے شروع میں بتایا چھے چیزیں چھے نمبر سب سے پہلے تو اعلان بس یہی ایک کتاب ہے جس کو کتاب کہا جا سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں یقین کے ساتھ دنیا کے دنکے کی چوٹ پر کہو کوئی آدمی کچھ سمجھے اس میں کوئی شک نہیں لیکن حدر للمتصین راستہ ان کو دکھائے گی جو راستہ دیکھنا چاہتے ہیں اور جو نہیں دیکھنا چاہتے ان کے لئے آگے کہا سواہن علیہم آنظر تاہم لم تم ذرہم لا اؤمنون ان کے لئے برابر چاہے ان کو سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ یہ راستہ جو دیکھنا چاہتے ہیں یہ کیسے لوگ ان کی کوئی پہچان چھے پہچانے بنائے حدر للمتصین اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سب سے پہلی بات کیا ہے اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ جو بغیر دیکھے مانتے ہیں دیکھا نہیں جنت کو جہنم کو دوزف کو مگر مانتے ہیں اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنزِلَ لِكَ وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ جو آپ پر نازل ہوا اس کو بھی مانتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس کو بھی مانتے ہیں سارے دین کو مانتے ہیں اور آخری بات وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ يُؤْقِنُونَ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ مرنے کے بعد کے لئے کرتے ہیں ہم دین کے کام بھی کرتے ہیں زندگی کے لئے اور ایمان والوں کی پہچان کہ وہ دنیا کے کام دین کے کام سارے کے سارے کرتے ہیں کس کے لئے ہیں آخرت کے لئے ہیں اُلَائِكَ عَلَىٰ حُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ یہ ہیں ہدایت والے پہلا رکو ان کا بیان ہوا دوسرا رکو بیان ہوا چند آیتیں بیان ہوئیں جو کٹر قسم کے لوگ ہیں مانتے نہیں اور تیسرا لنبا رکو بیان ہوا وہ فرادی قسم کے لوگ جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں عمل ان کے مسلمانوں جیسے نہیں ایک رکو پورا ان کے لئے نازل ہوا اس کے بعد اللہ تعالی نے یہودیوں اور عیسائیوں کی باتیں شروع کی کس لئے کہ تم سے پہلے ان کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی دیکھو وہ ان ان راستوں سے بٹھ کے تھے تم ان راستوں پر نہیں چلنا چالیس باتیں وہ بیان کی ایک بات مثال کے طور پر بتا دیتا ہوں آخری ساری باتیں کہاں فرمایا ہم نے ان کو دین دیا لیکن وہ فراد کرنے لگے ہمیں دھوکہ دینے لگے ایک مثال دی فرمایا کہتے مثال کے طور پر ہم نے ان کو کہا کہ ایک دن تمہیں شکار کرنا منع ہے وہ ہفتے کا دن تھا انہوں نے اللہ کو دھوکہ دینے کا کوشش کی یخادعون اللہ والذین آمنوا ہما یخدعون انفسہوں یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں کسی کو نہیں دیتے ہیں اپنے آپ کو دیتے ہیں دیوکو بن رہے ہیں جہنم کا ایندن بھر رہے ہیں ان لوگوں نے کیا مکاری کی انہوں نے کہا کہ ہفتے کے دن نہیں پکڑیں گے مشلیاں شکار نہیں کریں گے مگر روک کر رکھیں گے دوسرے دن پکڑ لیا کریں گے جب اتوار کا دن آئے گا اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ فراد ایک آدمی ہے کہ سیدھا دین کو نہیں مانتا ہے اس کا مسئلہ لگ ہے ایک آدمی ہے کہ مانتا ہے اور اس کے بعد جو فراد کرتا اور دوسرے کو بے وقوب بنا کر کہ غلط طریقے سے عمل کرتا ہے دین کو غلط طریقے سے پیش کرتا ہے ایسے آدمی سے اللہ کو اتنی نفرت ہے اتنی نفرت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان سے کہا کون و قیرہ پتن خاصین جو اس طب کے سب بندر بن جائے اگر یہ نہیں کہہ دینا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آج جو دنیا میں بندر ہیں وہ شاید وہی لوگ ہیں اگر نعوذ باللہ وہی لوگ ہوں گے تو قرآن پاک نے کہا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کوئی کہے میرا باپ بڑا نیک تھا برما نیک تھا تو مر گیا تو بتا تو نے کیا کام کیا آج جو مر تو آئے آئے تو رائے اللہ نے لوگ سمجھتے ہیں نا ہم بڑے مغربوں کی اولاد ہیں وہ یہ ایک جماعت قاد حالت وہ گزر گئی ان کو وہ ملا جو انہوں نے کیا تمہیں وہ ملے گا جو تم نے کیا تم بتا تم نے کیا کیا ہے تمہارا باپ سمر گیا جنت میں گیا اچھے کام کیے تھے برے کیے تھے جہنم میں گیا تم بتا تم نے کیا کام کیا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا وہ تو بندر بنے اس وجہ سے کہ انہوں نے دھوکا دیا اللہ کو تو آج کی بندر پھر کیوں بندر بنے یہ بیڑی بے وقفی کی بات ہے ایسا نہیں ہے جب ان کو کہا کہ تم بندر بنو بندر تھے تبھی تو اس سے پہلے بھی بندر تھے تبھی تو کہا نا بندر بنو اگر بندر ہوں ہی نہ تو فرشتے کہتے خدا ہے ان کو کیا بنانا بندر کیا بلا ہوتی ہے یہ بندر روایت تو میں حدیث میں ہے کہ وہ آٹھ ہی دن رہے تھے اور اس کے بعد مر گئے تھے اس کے بعد باقتی نہیں رہے تھے وہ سزا انہیں کو ملی وہ ختم ہو گئے ایک تو یہ بات اللہ نے بیان کی کہ جو افراد کے ساتھ دین پر عمل کرتا ہے اس کا یہ حشر ہوتا ہے ایک اور بھی بیان کی آگئے جو دین میں نکتہ چینیاں کرتا ہے جس نے عمل کرنا ہوتا ہے بولا بھئی فرض نماز ہے بس ٹھیک ہے ایک مردہ کہہ دیا مسجد میں باتیں کرنا منہ منہ بس بات ختم ہو گئی حضرت شاہر علیہ الرحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج ایک عام آدمی جس کو جمعے سے جمعے آٹھ دن ہوئے ہوں وہ بھی مولوی سے کم سے کم دس بندرہ سو مسجد کو پوچھ لیتا ہے اور صحابہ نے کل سترہ مسئلے پوچھے کل کتنے بھئی سترہ مسئلے اللہ کے نبی سے پوچھے جن کو قرآن نے بیان کر دیا کیوں اس لیے کہ وہ تو ان کو جو کہا دیا بس اس طرح مت یہ ہوا ہی نہیں کبھی ہمارے سورج ڈوب گیا تو روزہ افطار کرو ہم کو پوچھے نہ بگر سورج ڈوب ہی نہ یہ تو ان کے ہاں خیال ہی نہیں تھا یہ تو ان کے ہاں تصور ہی نہیں تھا یہ ہو دیوں کی ایک مثال اللہ نے پیش کی فرمایا ان کو ایک حکم دیا گیا کہ تم گائے زبا کرو ان کا کیسی وہ کیا ہوتی ہے کس طرح کی ہوتی ہے اس کے بعد اللہ نے اس کی ایک سزا بھی آنکھی اللہ مجھے اور اس سے آپ کو بچائے بس اسی بات پر ختم کرتا ہوں ثم قصد قلوبکم پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے جو اس طرح دین میں فراد کرتا رہتا ہے نا مکتا چینیاں نکالتا ہے اللہ فرماتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے ثم قصد قلوبکم پھر ان کے دل سخت ہو گئے فیق الحجارت پھر پتھروں کی طرح ہو گئے اوہ شد و قصد اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے رونا چاہتے ہیں مگر آنسوں نہیں آتے ہیں راتوں کو اٹھنا چاہتے ہیں اللہ کے آگے سجدہ کرنا چاہتے ہیں مگر دل نہیں مانتا ہے ثم قصد قلوبکم دل سخت ہو جاتے ہیں جب یہ رویہ رہتا ہے دین کے ساتھ فیق الحجارت پتھروں کی طرح اوہ نا نا پتھر کہاں اوہ شد و قصد اس سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں کیوں پتھروں میں سے ایسے ہوتے ہیں جن میں سے پھٹتے ہیں تو دریاں نکلتے ہیں کچھ پھٹتے ہیں تو چشمیں نکلتے ہیں اور کچھ اگر پھٹتے نہیں تو کم سے کم گرتے تو ہیں یہ ان کو تو ایک مرتبہ زمین پر گرنا نصیب نہیں ہوتا ہے ابھی پڑھیں گے آپ انتیس میں بارے میں قیامت کے جنہیں ایسے لوگوں سے کہا جائے گا کہ سجدے میں پڑھو ان کی کمر پتھر کی طرح ہو جائے گی جھکنا چاہیں گے جھک نہیں سکیں گے اللہ نے دنیا میں بتا دیا فرمایا ان سے کہا جائے گا کہ دنیا میں تمہیں کہا تھا کہ تم جھکو میرے سامنے تمہیں آخرت میں بھی جھکنے کی توفیق ہوگی مگر تم دنیا میں نہیں جھکیں آج تمہاری ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے تمہیں پہچاننے کے لیے تاکہ سب کے سامنے ننگے ہو جاؤ پتا چلے کہ تم دنیا میں دھوکہ دیتے تھے آج ہم تم کو جھکنے کا موقع نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اس پر عمل پرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اس کو پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے میرے دوست کو ہمت کرو عجیب بات ہے دو چیزوں کو اکٹھا کر کے اس کا نام دین ہے پہلے علم اور دوسرے عمل ہم سمجھتے ہیں جس کو عمل نصیب ہوا وہ کہتا ہے علم کی ضرورت نہیں اور جس کو علم نصیب ہوا اور پھر اس کو عمل نہ ہوا اس کو تو فرمائے یہ گزہ ہے فرمائے یہ گزہ ہے اٹھائیسے پارے میں سور جمعہ میں آ رہا ہے اللہ فرماتا ہے میں نے یہودیوں کو کتابیں عطا فرمائے ان کو علم عطا فرمائے لیکن پھر ان کی مثال ہوگی گدھے کی کہ اس کے اوپر کتابیں لات دو گدھے کا کیا فائدہ اس کے اوپر پتھر لات دو یا کتابیں لات دو اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں چیزیں نصیب فرمائے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ایمان لائے یہ سوچ کی بات ہے ان کی فکر بنیں ان کے نظریات بنیں رامین صالحات اور نیک عمل کی ان کے عمل بنیں اللہ تعالیٰ نے دونوں کی توفیق عطا فرمائے اللہ علیک الحمد کلو علیک السناء کلو یا اللہ انتا اللہ اللہ شریک اللہ اے اللہ اس مجلس کو اقول فرما مجلس میں بیٹھ سوال اقول فرما اے اللہ کو ہمارے دنوں کو اپنے کتاب کے لئے کھول دے اے اللہ جس طرف صحابہ کے دنوں کو کھولا تھا نہ کسی مدرسے میں گئے نہ کسی یونیورسٹی میں گئے لیکن یا اللہ دنیا کے وہ مستاذ بن گئے اے اللہ اے اللہ کہھا ہمارے دنوں کے دریجوں کو اپنے دین کیلئے کھول دے اپنی کتاب کے لئے کھول دے تُو ہمیں اپنی کتاب کو سمجھنا بھی نصیب فرما اے اللہ اُس کو پڑھنا بھی نصیب فرما اے اللہ اُس کا یاد کرنا بھی نصیب فرما اے اللہ راتوں کو رونا نصیب فرما اے اللہ تو ہمیں اپنے آگے سجدہ ریض ہونے کی توفیق عطا فرما دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ دل کی سختی سے تیری پناہ مانگتے ہیں دل سخت ہو جائیں سے تیری پناہ مانگتے ہیں اے اللہ ہمارے دل سخت ہو جائیں سے تیری پناہ مانگتے ہیں ہم بے توفیقے ہو جائیں سے تیری پناہ مانگتے ہیں تو ہمیں خیر کی توفیق عطا فرما اور شر سے ہماری حفاظت کرنا وصل اللہ علیہ نبی کریم برحمتی خیال